آئی جی آفیس میں غیر قانونی طور پر سٹینو گرافرز کیسے بھرتی ہوئے پتا چل گیا کرپشن ثابت ہو گئی آئی جی نے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر حسن خان اور اسسسٹنٹ محمد کمال کو نوکری سے برطرف کر دیا سولہ جالی سٹینو گرافرز تحال فرار ہیں اس مطالق بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے مدسر حسین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مجاہد شیخ بھی ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے مدسر حسین کا رکھ کریں گے مدسر کہیے گا غیر قانونی بھرتیوں کا ڈراب سین فائنلی ہو گیا جب الکل آئی جی پنجاب امجد جوائی سلیمی نے پنجاب پلیس میں دوہزار تیرہ میں پبلک سلسل کمیشن کی طرف سے بجوائی جانے والی لسٹیں تبدیل کر کے اصل امیدواروں کی جگہ غیر قانونی طور پر بھرتی کرنے والے اسسسٹن ریکٹر حسن خان اور اسسسٹن محمد کمال کو نوکلی سے برکاست کر دیا ہے دونوں افتران کو نیاب کی طرف سے بجوائی جانے والی رپورٹ کے بعد آئی جی پنجاب امجد جوائی سلیمی نے نوکلی سے برکاست کیا ہے ایترائی کندابک نوکباری میں یہ بات سامنی آئی ہے کہ اسسسٹن ریکٹر حسن خان اور اسسسٹن کمال نے ایک سٹینوگرافر کو برتی کرنے کے لیے پانس سے سات لاکھ رپے رشوت لی اور اس نے پنجاب پبلک سلیمیشن کی رسٹ کو تبدیل کر کے بائی سٹینوگرافر کو غیر قانونی طور پر برتی کیا تھا جبکہ نیاب کی ٹیم کی طرف سے چھے سٹینوگرافر کو گرفتار گرفتار کیے گئے تھے جبکہ باقی ماندہ سولہ سٹینوگرافر گرفتاری کے ڈرسے بچنے کے لیے فرار ہو گئے ہیں اسسسٹن حسن خان نے بھی گرفتاری کے ڈرسے بچنے کے لیے بوری زمانت کروا رکھیا تاکہ نیاب تیم اس کو گرفتار نہ کر سکے تین ماہ پہلے نیاب نے غیر قانونی طور پر برتی ہونے والے سٹینوگرافر کی نکواری شروع کی تھی اس نکواری میں نیاب مختلف افران کو بھی تفتیش کے لیے بلا چکے ہیں اور افران سے بھی تفتیش کی گئی ہے کہ بائی سٹینوگرافر ان کی نا کے نیچے کیسے برتی ہوئے ان کی سائن کے نیچے جب یہ برسی کی جارہے تھے تب وہ یہ افران کہاں تھے ذراعی کے مطابق اس سٹینوگرافر سے تفتیش کے بعد اس میں مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں ٹھیک ہے مدسر حسین ساتھ رہیے مزید افصیلات بھی جانیں گے مجاہد شیخ کی جانب چلتے ہیں مجاہد شیخ یہ بتائے گا کہ آئی جی دفتر کے اندر سے ہی اہلکار اور افسران ملوث تھے اس میں آج بلکل دیکھیں سب سے پہلے معاملہ یہ ہے اور اس کی انکوائری کئی محکمہ پولیس کے افسران کی جانب کی گئی لیکن اس پر عمل درامت نہ ہو سکا جب نیب نے اس کے اوپر کاروائی کی اور ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا اور جب نیب کی جانب سے آئی جی پنجاب کو ریکورڈ بھی جوائی گئی تو اس کے بعد عمل درامت ہوا اور انہیں نوکری سے برخواست کیا گیا حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سے پہلے جو انکوائرییں ہوتی رہی ہیں ان میں بھی یہ معاملات قصوروار ہی پائے گئے اہلکار لیکن عمل درامت نہیں ہو سکا تھا پچھلے کئی سالوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا لیکن جب نیب نے اس پہ چند مہینوں میں عمل درامت کروایا اور اس پہ ریپورٹ بھیجی اور اس کے بعد انہیں نوکریوں سے برخواست کر دیا گیا اس طرح پہلے بھی یہاں پر پلیس لائن میں بھی جالی بڑیوں کے حوالے سے کئی کیسز سامنے آ چکے ہیں لیکن آج تک ان کے خلاف صرف مقدمات تو درج کیا جاتے ہیں لیکن جو ملزمان جو پولیس اہلکار یا پولیس افسران ان میں شامل ہوتے ہیں ان کے خلاف اس طرح کا نوکری سے برخواست کرنے کا عمل نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مجاہد شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے جو آپڈیٹ کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ مدصر حسین آپ دونوں صاحبان کا شکریہ